یہ زلفقار علی بھٹو صاحب کی تاریخ دھورائی جا رہی ہے میں چھوکہ واحد شخص ہوں جسے زلفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل کا ریکارڈ پڑھا ہے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان کی تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ آپ نکال کے پبلک نہیں ہوگی وہ آج نوٹ کر لیجئے گا وہ ایک چار شیٹ ہوگی بہت سے لوگوں کے جیسے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ زلفقار علی جس میں کیا کہا تھا عزر صدیق صاحب بات یہ ہے خدا کا باستہ ہے تو آپ لائر قانون پہ نہ بات کیجئے گا یہاں قانون کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ کتنا غلط کھیلا عمران خان صاحب نے خواہ وہ سائفر ہے خواہ وہ کچھ اور تھا خواہ وہ پنگا لینا تھا خواہ وہ آرمی چیف کا مارش آہ لانگ مارش کے ذریعے ان کی تائناتی روک رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں نہیں عمران خان کل بھی صحیح تھا وہ آج بھی صحیح ہے وہ مرنے کے بعد بھی صحیح ہیں بہت شکریہ کہ عمران شاہ صاحب جب انصاف کا خون ہو تو معاشرے کا جنازہ نکلتا ہے میں وکیلوں والی بات نہیں کر رہا یہ میں سیاسی بات کی ہے آپ نے سارا کچھ بتا دیا کہ یہ لڑائی ہے تو پھر انصاف کی بات کیوں کریں گے ہم یعنی لڑائی کیا ہے محتدرداروں سے لڑائی ہے بڑی سیری سی بات ہے اور یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان نے غلطیاں کی 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 کیا سیکھیں گے کیا مجھے بتائیے گا عمران خان کو تو لے کے آئے آٹی ایس بٹھایا اگست دو ہزار اٹھارہ میں اپریل دو ہزار انیس میں خواجہ عاصف خود بتایا کہ رابطہ ہو گیا پھر ہم نے دیکھا نواز شریف کو کیسے یہ نظام نکال کر باہر لے کے گیا چار سال وہ باہر رہے سارا کچھ دیکھتے رہے ہم سب بھول گئے کہ جناب آہ روگ آرمی ہم گلبشن یادہ بھول گئے ہم سرل المیڈا بھول گئے ہم سجن مٹل بھول گئے ہم وہ سارا بھول گئے نواز شریف کو نکال کے یہاں سے باہر لے دیکھیں یہ زلفکار علی بھٹو صاحب کی تاریخ دھورائی جا رہی ہے میں چونکہ واحد شخص ہو جیسے زلفکار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل کا ریکارڈ پڑا ہے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان کی تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ اب نکال کے پبلک نہیں ہوگی وہ آج نوٹ کر لیجے گا وہ ایک چار شیٹ ہوگی بہت سے لوگوں کی جیسے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ زلفکار علی جس میں کیا کہا تھا ہنریک کسنجر میں نے تو پڑھا ہوگا ہے تین سو بیالیس کا سٹیٹمنٹ اور تین سو بیالیس کے سٹیٹمنٹ میں زلفکار علی بھٹو کو بھی وکیل دستیاب نہیں تھا یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو زلفکار علی بھٹو سے کس طرح وکیل چھیل لیے گے آج بھی وکیل چھیل لیے گے تو یہ یہ جو ٹرائل ہے نا جیسے زلفکار علی بھٹو کو یاد رکھا جا رہا ہے نا نوازشی وغیرہ احمق آدمی اس کو کس نے یاد رکھ رہا ہے عمران خان عزر صاحب آپ آپ نے تحق کر لیا ہے کہ عمران خان اس دنیا سے ان نیچرل طریقے سے سیاسی شہادت کر کے جائیں گے اور آپ لوگ ابھی سے اس بارے میں بہت خوش ہے میں ایک بات بتا ہوں جس طرح بھٹو صاحب چلے گئے آج بھی پیپلز پارٹی زندہ ہے تحریکن صاحب زندہ رہے گی لیکن میرے بھائی اے ازر بھائی آپ نے جواب دینا ایک بڑے ایک بڑے لیکن ایک بڑے یاد رکھیے گا یہ پارٹیاں اس لیے زندہ نہیں رہے گی کہ بھٹو صاحب چلے گئے تو اس کے بعد بھٹو صاحب کے نظریہ کو لے کے کوئی مزدور اٹھا کوئی ہاری اٹھا اور اتنی سٹرانگ پارٹی تھی چائنہ کی موزہ تنگ کی کمیونس پارٹی کی طرح کہ پاکستان میں آج بھی وہ بھٹو کا نام ہے حالانکہ اس کے خاندان کا کوئی تعلق نہیں وہ تو بھائی خاندانی منوسی کارپریشنز ہیں ان کے ویعے سے ان کے نام چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس تو وہ لکجری بھی نہیں ہے تو عمران خان کو مار کے جو آپ سوچ رہے ہیں پیشے بچ رہے کچھ نہیں تحریک انصاف کا صاحب ابھی تو بات پڑی عمران شاہ صاحب دنیا کی کون سی طاقت ہے جو عمران خان کو آپ سزا دے گی زیادہ سزا دس سال یہ دے نہیں تھے دے دی آپ نے نیاب میں کہا دے دیں گے موت کی سزا نہیں ہونے لگی اس کو اور یاد رکھی ہے کہ اپنا رنجہ رازی کرنا تھا کر لیا لنڈن پلان دیکھیں اب آپ اگر فیر کرنا ہے نا تو مریم سفدر کی اور نواز شریف کو بیان چلائیں لیول پلینگ فیل اسی طرح جیل میں لے کے جاؤ اسی طرح سزا سناو اسی طرح ناہل کرو لفظ یاد ہونے چاہیے یہاں انصاف کا قتل ہو رہا ہے یعنی خدا رہا میں تو اب وکیل کے آپ نے کہا مجھے وکیلانہ بات کرنے سے روک دیا میں اب سیاسی باتیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے مجھے یاد بتائیے گا کہ آپ تاریخ تاریخ زیادہ زیادہ دور جانے والی نہیں ہیں لیکن یہ ظلفکار علی بھٹو دو میں آپ کے سینٹیمنٹ کا بلکل احترام کرتا ہوں اور آپ اپنے حساب سے بلکل صحیح بات کر رہے ہیں لیکن سینٹیمنٹ کی بات نہیں ہے سیاسی بات دیکھیں میں بتا ہوں مریم نواز یار میں آپ کو ایک بات بتا ہوں مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے جان سٹیٹ کی انٹیگریٹی آئے ہیں ان کے لئے کوئی کچھ نہیں کر رہا اب جواب لے لیں یا آپ غلط فہمی دور کر لیں اب جواب لے لیں ان کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے میں آپ سے آپ بھی جواب دے رہے ہیں میں کہیں نہیں جا رہا سر ایک بات تو کمپلیٹ کرلو پھر آپ نے جواب دینا ہے ان کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے ان کو سارا فائدہ ہو نہیں ہے جب وہ ریاست سے لڑ پڑے ہیں عمران خان صاحب پارٹی فارغ ہو گئی ان کی اور ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بات کی تو نون لیگ کو فائدہ ہونا پنجاب ہے اور آپ کو مجھے فائدہ ہونا آپ فرمائیں جی فرمائیں میں بتاؤں آپ کو نواز شریف نے کہا تھا میں لکھے دیتا ہوں مزیریعظم بن رہا ہوں ہم مجھے اب مجھ سے اب قانونی بات کریں گے میں چیلنج کرتا ہوں آج تک منی ٹریل نہیں آ سکا مجھے عمران خان صاحب نے دوزار تیرہ میں کہا تھا میں لکھے دیتا ہوں میں پرائم ایسٹر دوزار تیرہ میں بھی کہا تھا میں لکھے دیتا ہوں پرائم ایسٹر دیکھیں وہ کونفیڈنس ہوتا ہے لیڈر کا مجودہ کونفیڈنس یہ ہے مجودہ کونفیڈنس یہ ہے پاکستان کی سب سے پاکستان تحریک انصاف ہے آپ سروے کروالے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے گا کہ اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت کون سی ہے وہ ٹھیک ہے میں آپ سے اگری کر لیتا ہوں چلے میں آپ سے اگری کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے میری ایک بات سنیے گا کہ پچھتر سالہ تاریخ میں پاکستان کہا گیا یہ پچاسی کے پروجیکٹ نے پاکستان کو دیا گیا آج پاکستان کھڑا میرے عزر بھائی عزر بھائی آپ ٹھیک آپ ایسی باتیں کریں جو میں ڈینائے کریں نہیں سکتا لیکن آپ عمران خان صاحب کی ذمہ داری اس سے نکال رہے ہیں عمران خان کو دوزار ٹھانہ پتا نہیں تھا کہ یہ پچھتر سالہ تاریخ ہے جب کندے پہ چاڑھے تھے اسٹیبلشمنٹ سنیے گا دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کی ایکسٹینشن تھی سر عمران خان صاحب نے تو نہیں نا سب نے کی نا اور پھر جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں جو کہا دوہزار انیس کے اندر جو کہا اس کے بعد پھر ثابت ہو گیا ساری اب کو ڈاؤٹ رہا گیا جو ووٹ کو ازدو دو کنارہ لگاتے تھے میں تو بات بڑی سیدھی کر رہا ہوں کہ کسی جگہ سیاسی جماعتوں کو واپس آنا ہے نا میں پانچ جون دو ہزار انیس سے کہہ رہا ہوں پانچ جون دو ہزار تیس سے کہہ رہا ہوں بساگے پاکستان کر لیں نکل آئیں سے سر آگیا پوائنٹ میں صرف ایک بات ختم کر دوں آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں ملک کو چلنے دیں پھر دیکھ دیں کیا ہوتا ہے چھوڑے صرف آئین قانون ہے اس ملک کے اندر بس پھر بات ختم ہوگی جب ریاست سے بالاتر ہو کے جنگ میرے ایک بات سنیں جنگوں میں آئین و قانون نافذ ہوتا ہے نہیں کون سی جنگ یہاں میں انڈیا پاکستان کی سیالکورٹ پہ جنگ لڑی ہو میری بات تو سنیں سر میری بات تو سنیں یہاں پہ انڈیا پاکستان کی جنگ لڑی ہو سیالکورٹ لاہور بارڈر پہ اور آپ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ اپٹیشن دائر کر رہی ہے کہ جناب یہ تو کتنی ہیمن کیجولٹیز ہوگی ہے دیکھیں یہ نہیں ہوتا سر جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا جب آپ نے حلف لے کے نوجوانوں کو تیار کیا فوج کے خلاف مرنے کے لیے اس وقت رول آف لاہ نہیں تھا تو اب مخالف جو ہے آپ نے لیڈر کے ساتھ جو کر رہے ہیں آپ نے رول آف لاہ کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہوئے مجھے نو مہی سے پہلے لے گیا ہے نو مہی سے پہلے کون سی جنگ تھی مجھے یہ بتائیں میں آپ کو لے آتا ہوں میں آپ جہاں کہنے لے ہوں گا جہاں بے عبران خان کی سیاسی ولادت ہوئی ہے سیاسی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں باقی لوگ عزر بھائی آ رہا ہوں آ رہا آپ کے ساتھ ہی ہیں بھی مدربا صاحب پلیز آپ کا آپ کی سوال پرٹرنٹ ویسے تو آپ جو چاہے بولیں اس فیصلے کے اوپر سوال پرٹرنٹ یہ ہے کہ اس فیصلے کا عمران خان کے ووٹر سپورٹرز کو آٹھ فروری کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا نون لیگ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس ملک کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا کیا ہوگا مدر شکریہ کامران پہلے تو آمران اپنا آمر ادھر ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ یا ان کے ریپورٹرز ادھر ہوں گے کیا یہ فیصلہ زبانی سنایا گیا ہے اور اگر زبانی سنایا گیا ہے تو مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ کہ سزا کبھی بھی زبانی طور پر دی جاتی ہے ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہ فیصلہ چاہے مختصر ہی صحیح وہ فیصلہ لکھ کر کیوں نہیں دیا ایسا مجھے تو یاد نہیں پڑھتا ہو سکتا میں غلط ہوں میری معلومات نہیں ہیں کہ اتنے سیریس کیس میں جس میں آپ جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی مقدمہ چل رہا ہو اور ایک جج آ کے زبانی سزا سنا کے چلے جائیں اور پھر کہیں کہ تفصیلی فیصلہ مختصر فیصلہ بھی تحریری ہوتا ہے اس کو اس سے ہڑ کے آپ نے جو بیسک کوسٹن کیا کبھی بھی پولٹیکل لیڈرز کو اور جو خاص طور پر جو پاپلر لیڈرز ہیں ان کی پارٹی بڑی بڑی پارٹی ہے اس کا سپورٹر کیوں اس فیصلے کو ایکسپٹ کرے گا